السلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے بیت المقدس کو ہم سے چین لیا گیا اور اس کو شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری ہے مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے شام میں بمباری کی گئی مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے یمن میں فرقہ ورانہ فسادات کروائے گئے اور مسلمانوں کو شہید کروایا گیا مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان پر کتے چھوڑے گئے مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے ہماری بیٹی کو امریکی جیلوں میں اس لیے طویل سزائیں سنائی گئیں کہ وہ مسلمان ہے مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے مسلمان بچوں کی لاشیں سمندروں کے ساحلوں پر پڑی ملی مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے برما میں مسلمان بیٹیوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کے سیخ کباب بنائے گئے مگر جناب اسلام تو امن کا درست دیتا ہے افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا گیا مگر اسلام امن کا درست دیتا ہے کشمیر کی ماں بہنیں محمد بن قاسم کو صدائیں لگاتی رہیں جواب ملا کہ تم پاگل ہو اسلام تو اب امن کا درست دیتا ہے شام کی مسلمان بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا کہ کیا دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں آنا مگر جواب ملا کہ اب سے اسلام صرف امن کا درست دیتا ہے کیوں بول بیٹے ہو کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو گھر میں ایک دانہ اناج کا نہ تھا مگر حجرہ مبارکہ کی دیوار پر سات تلواریں لٹکی ہوئی تھی جناب اسلام صرف امن کا درست نہیں دیتا بلکہ امن و عدل کو قائم کرنے کے لیے جہاد کا درست بھی دیتا ہے اگر جہاد نہیں تو سب ارکان و فرائض بے سائبان ہیں اسلامی جہاد اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہے اگر یہودی اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے تو تم کیوں راہ حق میں جہاد سے آرہی ہو سنبھل جاؤ اے لوگو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچے کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے آس پاس کے مسلمان علاقوں کو فتح کیا اور ظلم کیا تو بغداد والوں نے یہ سوچ کر ان کی مدد نہ کی کہ ہم پر تو مصیبت نہیں آئی مگر جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا کہ دریائے دچلا کئی روز تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں پھر کیوں اپنوں کا ہی درد سینے میں نہیں اٹھتا خدارہ بس کیجئے یہ وہانیں چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھے اور ان پر عمل کریں سورہ نسا میں اللہ عزو جل فرماتا ہے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کر دے اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست اور حامی و مددکار بنا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ